آپ کے کتاب میں فیزیکل پاتھوے کو چینل بکا گیا ہے فیزیکل پاتھوے کیا ہوا وہ تار ہوئی جس کے ذریعے آپ کا ڈیٹا جو ہے ایک جگہ سے جگہ جاتا ہے آپ کے سامنے نیچے یہ ڈائیگرام میں نے جو ہے براک کی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کے گھر میں جو راوٹر لگا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کے لیپ ٹوپ سوئرے کنیکٹ ہوتے ہیں آپ کمبائل فور کنیکٹ ہوتا ہے آپ کے گھر کا وائ فائی جو ہوتا ہے اب وہ اس وائ فائی میں جو ہے وہ ایک تار آ رہی ہے باہر سے ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر سے تار تو ایک آ رہی ہے لیکن اس سے کس ہاتھ جو ہے ہمارا ایک گھر کا ٹیلی فون سیٹ جو ہے وہ بھی کنیکٹ ہوتا ہے اور باقی لوگ جو ہے راوٹر کے ذریعے انٹرنٹ بھی ڈیز کر رہے ہیں تو اتار ایک ہے یہ گرین کلر سے جو میں نے شو کی اتار ایک ہے جو باہر سے آ رہی ہے لیکن اس میں دو طرح کے ڈیٹا جا رہے ہیں ایک تو انٹرنٹ کا ڈیٹا جا رہا ہے دوسرا جو ہے آپ کی وائس کا ڈیٹا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو تار ہے اس کو ہم کہتے ہیں چینل ٹھیکے Nyabhi اب یہ جو تار ہے اس کے اندر دیکھیں اتنا سارا ایک تو انٹرنٹ کا ڈیٹا بھی جا رہا ہے اور یعنی وائس کا ڈیٹا بھی جا رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تار ایک ہے اور انٹرنٹ کا بھی اسٹارہ کا ڈیٹا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیٹا upload کر رہے ہوتے ہوتیں یونی کوئی Cities YouTube پر upload کر رہے ہوتے ہیں یعنی YouTube پر ڈال رہ ہرتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ٹائم پر uploading بھی ہو رہی ہے آپ کے گھر میں آپ کی والدہ جو ہے گھر کا telephone set بھی えー Co OK ڈیٹا ہے جی کیسے جب آپ ممكن ہے ہیں کے گٹار میں سے تنا سارة ڈیٹا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم توڑا سا سی ڈیک رگو ہیں تو آپ کی تاہر ہوتی ہے اس کے اندر جو ڈیٹا ہم بھیجتے ہیں تو اس میں 0 سے لے کے 4 کلو ہرٹز تک یعنی 0 سے لے کے 4 کلو ہرٹز جو یہ رینج ہے اس کے اس رینج کے اندر یعنی جو فریکنسی رینج ہے اس میں ہمارا جو ڈیٹا جاتا ہے یعنی ہماری وائس کا ڈیٹا جاتا ہے ٹیلی فون کا ڈیٹا جاتا ہے اسی طرح 25.875 کلو ہرٹز سے لے کے 128 کلو ہرٹز تک کی جو فریکنسیز میں جو سگنل ہم سینڈ کریں گے ٹھیک ہے وہ آپ کا کیا ہو جائے گا اپلوڈنگ وائرہ ڈیٹا ہوگا اور 128 138 کلو ہرٹز سے لے کے 1104 کلو ہرٹز تک جو ڈیٹا ہم بیچیں گے یعنی اس میں جو وولٹیج ہوگی اس کی جو فریکنسی ہوگی اگر اتنی ہوئی اس رینج کے بیچ میں ٹھیک ہے تو وہ ڈاؤن لوڈ کا جو ہے وہ ڈیٹا ہوتا ہے یعنی اور اگر فریکنس جا رہے تو کیا کیسے جائے گا الیکٹر مگنیٹک ویوز کی فریکنسیز میں جو ہے اگر فریکنسیز کو ڈالیں گے تو وہ اس کو اس کیٹیگری میں ڈالے گا کہ آپ اپلوڈ کر رہے ہیں یا ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں یا ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں ہیں اس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ ترانسمیشن میڈیم جو ہے استار کو کہتے ہیں یا ٹھیک ہے استار کی جس میں سے ڈیٹا آپ کا جو ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں جاتا ہے اور استار کو ہم کہا کہتے ہیں فیزیکل میڈیم کہتے ہیں یا چینل بھی کہتے ہیں ہم اس کو اتنی سی بس 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 بات یاد رکھیں کوئی زیادہ لمبا چھوڑا جانے کی ضرورت نہیں میں نے طرح سے ایکسرا بتا دیا آپ کو آپ کو لیکن سمجھ آگیا ہوگا بچیز میں رکھیں کہ کمیونیکیشن سسٹم کے لیے لازمی ہے اوپر میں نے میڈیم لکھا یہ غلط ہے کمیونیکیشن سسٹم کے لیے لازمی ہے آپ کے پاس سینڈر ہونا چاہیے ریسیور ہونا چاہیے اور آپ دیفینیٹی دیاتا بھی ٹرانسمنٹ ہونا چاہیے جگہ سو جگہ دوسری بات یہ کی پروٹوکول کا لازمی ہے جو تمام دیوائس ایس کو پر انسٹالل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو wi-fi راوٹر怎么样 آپ کی کمپیوٹر کے اندر بھی انسٹالل ہوتا ہے اور موبائل فول کے اندر بھی RRD انسٹالل ہوتا ہے جس کے ذریعے دو کمپیوٹرuğیں جو ہیں ہیں اگر protocol نہیں ہوگا تو کوئی communication نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ protocol ہے مت transcript ہے میسج بتوانے کس کو کہتے ہیں میسج ویڈیو آرڈیو ٹیکس fenتیں سو موز واید سارا کچھ آپ کے پاس موجود ہوگا تو آپ کا ایک کمیونکیشن سسٹم بن جائے گا ٹھیک ہے تینکیو ویرمار جی